ہزباللہ کا ازرائیل پر سب سے بڑا حملہ چار سینیکوں کی موت سے دہلا ازرائیل ساٹھ لوگوں کے گھائل ہونے سے ہائفا میں مچی حل چل نصر اللہ مارا گیا لیکن ہزباللہ زندہ ہے ہزباللہ کا کمر توڑنے والے آٹیک کے بعد اسرائیل اس مغالطے میں تھا کہ اب کم سے کم ہزباللہ اسرائیل کے خلاف ڈائریکٹ آٹیک نہیں کرے گا لیکن ہزباللہ نے ایسا قرارہ جواب دیا کہ اسرائیل کے ہوش اڑ گئے ہیں رکشہ منتی یو گیلٹ آرمی چیف حرضی حلیوی دورے پر ہیں ہزباللہ نے گولانی بریگٹ کے ٹریننگ کیمپ پر زبردست حملہ کیا ہے حملہ اتنا زرداد تھا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس کے چار سینیکوں کی موت ہو گئی ہزباللہ نے اسرائیل پر حملہ اس دن کیا جس دن امریکہ نے تھارڈ مسائل ڈیفنس سسٹم اسرائیل کی سرکشہ میں تینات کرنے کی گھوشڑہ کی یہ حملہ کسی راکٹ یا مسائل سے نہیں بلکہ ڈرون سے کیا گیا یہ حملہ اتنا سٹیک تھا کہ اسرائیل کو بھی ماننا پڑا کہ اس حملے کی وجہ سے اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے ہزباللہ کے چھوڑے دو ڈرون میں سے ایک کو اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسپٹ کیا ہے یعنی روکنے میں سفل رہا لیکن دوسرا ڈرون گولانی بریگٹ ٹریننگ بیس پر تباہی مچانے میں کامیاب رہا دو دنوں میں اسرائیل کے خلاف ہزباللہ کا یہ دوسرا حملہ ہے جب ہزباللہ نے سنٹرل اسرائیل کے بنیامینہ کے پاس ایک ملیٹری بیس پر ڈرون سے بڑا حملہ کیا ہے اسرائیلی میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس نے بیس کے اندر ایک ڈائننگ ہال کو نشانہ بنیا تھا یہ حملہ اس وقت ہوا جب اسرائیل کے سینک کھانا کھا رہے تھے کہا جا رہا ہے کہ ڈرون کے آنے کے پہلے کوئی سائرن نہیں بجا تھا جسے سینکوں کو سرکشت ہونے کا موقع نہیں ملا ہزباللہ کی اس ڈرون اٹیک میں سارجنٹ اومری چماری عمر انیس سال سارجنٹ یوسف ہیب عمر انیس سال سارجنٹ یواؤ اگمان عمر انیس سال اور انیس سال کے ہی سارجنٹ ایلون ایمیٹر کی موت ہو گئی یہ سب ہی گولانی چیننگ بیس پر تینات تھے جنگ کی شروعات سے ہی اسرائیل یو اے وی کے خطرے کا سامنا کر رہا ہے بینیامینہ ملٹری کیمپ جہاں پر ڈرون اٹیک ہوا وہ لیبنن کی سیما سے مہج 65 کلومیٹر دوری ہے آئی ڈی ایف نے اپنی شروعاتی جانچ ریپورٹ میں پایا ہے کہ یہ دونوں ڈرون سمدر کی سیما کے راستے اسرائیل میں گھسے یہ دونوں ڈرون مرساد تھے جنہیں ایران میں ابابیل ٹی بھی کہا جاتا ہے مرساد ڈرون ہزباللہ کا آتما گھاتی ڈرون ہے مرساد ایک کو ایران کے مہزا ٹو موڈل کے ڈیزائن پر بنایا گیا ہے شودھن کیے گئے ہیں یہ ڈرون چالیس کلو گرام تک پھوٹک لے جا سکتا ہے اس کے ادھکتم گتی تین سو ستر کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے اور اس کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر تک حملہ کرنے کی ہے یہ تین ہزار میٹر کی اوچھائی تک اوٹ سکتا ہے ہزباللہ اکثر اس کا استعمال اسرائیلی ہوای شیطر میں گھوسنے کے لیے کرتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈرونی اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دینے میں سفل رہا اسرائیلی وائیو سینہ کے ویمانوں اور ہیلیکاپٹرہ نے دوسرے ڈرون کا پیشہ کیا لیکن یہ ریڈار سے غائب ہو گیا اسرائیلی سینہ اس کا پتہ نہیں لگا سکی کیونکہ شاید یہ زمین کے بہت خریب پور رہا تھا انمان ہے کہ یہ ریڈار سے غائب ہوا ڈرون اور حملہ کرنے والا ڈرون دونو ایک ہی تھے فیلہا لیزرائیلی سینہ اس کی جاج کر رہی ہے چاہوت کشות יש נפגעים בשלב שאנחנו נמצאים פה עכשיו שליטה מבצעית מלאה על האירוע כל הנפגעים פונו לבתי החולים אנחנו עכשיו עסוקים בליצור קשר עם משפחותיהם כל החיילים בבסיס הונחו להתקשר הביתה ולהתקן את משפחותיהם شیم بسید کوئی سائرن بھی نہیں بجا جس کی آواز حملہ ہونے کے بعد ہائی فائر شہر کی سڑکوں پر سنائی پڑ رہی ہے لہٰذا سینیکوں کو سمجھلنے کا موقع بھی نہیں ملا جس بنیامر ملیٹری بیس پر گولانی بریگیٹ کو حضباللہ نے ٹارگٹ کیا اس کی ڈیٹیل بھی دیکھئے گولانی بریگیٹ اسرائیلی پیدل سے نہ کہیں حصہ ہے اس کا گٹھن 28 فروری 1948 کو ہوا تھا جب اوپری گلیل میں لیوانونی بریگیٹ کو دو چھوٹے بریگیٹ میں ویبھاجت کیا گیا تھا یہ آئی ڈی ایف میں سب سے ادھک سوشجد گراؤنڈ سینہ اکائیوں میں سے ایک ہے اس بریگیٹ کو گراؤنڈ آپریشن کو انجام دینے کے لیے جانا جاتا ہے 1948 کے عرب اسرائیلی یدھ کے بعد گولانی بریگیٹ نے 1950 کے درشک میں کئی آپریشنوں کو انجام دیا اسرائیل پر تازہ حملے نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ اسرائیل کے اس دعوے میں سو فسنی سچائی نظر نہیں آ رہی ہے کہ اس نے حزباللہ کے سارے چوب کمانڈر مار گرائے ہیں اور حزباللہ کے چھکانوں پر لگاتار حملے کر اسے خریب قریب دھوست کر دیا ہے اس بچے اسرائیل میں ایران کی اس طرح سے ایکٹیو ہے گراؤنڈ زیرو سے تازہ ریپورٹ بھی دیکھئی جئے ایران کے لیے کام کرنے کے شک میں ایک پتی پتنی کو تیل عویب میں پکڑا گیا ان کو اسرائیل کے بڑے عدھکاریوں کو جان سے مارنے کی ذمہ داری سوپی گئی تھی ان کو کاروں میں آگ لگانے کا بھی ذمہ دیا گیا تھا اور کچھ ہفتے پہلے ہی ان کی ٹیلیگرام کے ذریعے بھرتی کی گئی تھی حزباللہ نے اسرائیل کے بورٹ سٹی ہائفہ کو ٹارگٹ کر رکھا ہے کچھ ہفتوں میں سب سے زیادہ راکٹ ہائفہ پر ہی داگے گئے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دس پروجیکٹائل ریبدان کی سیما سے ہائفہ کی طرف داگے گئے ہیں جن میں سے زیادہ تر راکٹ کو انٹرسپٹ کر لیا گیا ہے جبکہ باقی راکٹ کھولے علاقوں میں گرے ہیں ایرزائیل کے ہائفہ سے آیا ایک چوکانے والا ویڈیو دیکھئے یہ ویڈیو ہائفہ کے ہنسل مارکٹ کا ہے جہاں لوگ کام کاجب جھوٹے ہیں لیکن تبھی اچانک ایک مسائل کا چکڑا یہاں گرتا ہے اور یہ شخص خائل ہونے سے بال بال بچ جاتا ہے ہزباللہ کے حملے کا قرارہ جواب اس بچ اسرائیلی ائر فوس نے دکھنی لبنان میں بہت بڑا حملہ کیا ہے ہزباللہ کے دو سو چھکانوں کو تباہ کر دیا ہے ان چھکانوں میں لانچاس انٹی ٹینک لانچنگ پوزیشن ملیٹری بلڈنگ اور ہتھیار ڈیپو کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ تصویر لبنان کے نباتی ہی کی ہے جہاں کمرشریل مارکٹ پر بھکشن حملہ کیا گیا ہے دکھنی لبنان کے نباتی میں بھیانک تباہی ہوئی ہے شہر میں دور دور تک کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے صرف تیز رفتار گاڑیا اور اسرائیل کے حملوں کا بارود سڑکوں پر دیکھا جا سکتا ہے نباتی دکھن لبنان کا ایک بہت اہم شہر ہے لیکن اب یہ شہر کسی شمشان میں تبدیل ہو چکا ہے لبنان کے نباتی میں زبدست بمباری ہوئی ہے نیو زیٹن سانودہ تاریفت اس وقت اسی علاقے میں ہیں کیسا ہے نباتی کا حال آپ کو دکھاتے ہیں نباتی بہت ہی اہم شہر ہے ساؤتھ بیروت میں اور یہ بورڈر کے ساتھ کا ایریا ہے اور ابھی بھی اوپر سے جو ہیں وہ اسرائیلی ڈرون گوم رہے ہیں میں پوری طرح سے دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کیا کچھ تباہ ہوا ہے یہ نباتی کا ایریا ہے اور نباتی ایک بڑا مارکٹ ہے اور اس مارکٹ میں اب ہر طرف سے بربادی ہوئی ہے یہاں آپ مشکل سے ہی کسی شخص کو دیکھیں گے سارے لوگ یہاں سے نکل چکے ہیں صرف کچھ ریسکیو آپریشن والے لوگ ہیں باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہے حال سب کچھ یہاں پہ تہس نہس ہو گیا ہے گاڑیاں یہ سٹریٹس اور یہ سب تباہ ہو گیا ہے یہ دیکھئے لبنان کا ودھن ستہے دیکھ رہا ہے لیکن اسرائیل پر حضباللہ نے جس طرح سے حملہ کیا ہے اس نے سارے سوال پڑے کر دیئے ہیں کہ اسرائیل اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ ایران کے خلاف پلٹوار کرے گا اور عالم یہ ہے کہ ایران کے پروکسی حضباللہ کے حملے سے ہی اسرائیل خود کو سرکشرت نہیں رکھ پا رہا